نمسکر ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں دی گراؤنڈ نیٹ ورک میں ہوں آپ کے ساتھ وکر میندورہ ساتھیوں اس وقت میں راوت سر میں موجود ہوں اور جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ ہریانوی انڈرسٹری کا اوبرتا ہوا چہرہ جس نے اپنی گائی کی کی چھاپ پورے دیس کے اندر چھوڑی ہمارے بیچ میں راجو پنجاب بھی نہیں رہے اور آج صوبہ چیار بجے انہوں نے جو ہے انتیم سانسلی اس کے بعد ان کا انتیم سانسکار جو ہے راوت سر میں کیا گیا اس وقت میں ان کے آواز پر موجود ہوں اور یہاں پر آ کر کے پتا چلا کہ وہ ایک بہت ملنسار ویقتیتو کے دھنی تھے اور دراتل سے اوٹ کر کے ایک میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایک عام آدمی گریبی سے اوٹ کر کے کس قدر انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جو چھاپ چھوڑی وہ کسی سے چھوپی ہوئی نہیں ہے ویڈیو کے مادہم سے یہ جو دریشے دیکھ سکتے ہو یہاں پر ان کا سٹوڈیو ہوا کرتا تھا اس سے آپ ایک بات تو سیج روپ سے انتازہ لگا لیں گے کہ کتنے عام آدمی گریبی سے اوٹ کر کے انہوں نے اپنا جو نام ہے وہ پورے پردیس میں نہیں بلکی پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو ہے اپنا نام کھمایا یہ جو سٹوڈیو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں سے انہوں نے جو ہے سروعات کی تھی اور یہاں سے اوٹ کر کے وہ ہریانہ میوجک انڈرسٹی کے سٹار بنے پورے ہریانہ کے اندر ان کی ایک الگ پہچان جو ہے مانی جاتی ہے بارہ سال پہلے یہاں پر انہوں نے جو ہے شروعات کی تھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہی یہ جو سماچار ملا کی ہمارے بیچ میں راجو پنجابی نہیں رہے اس کے بعد یہاں پر سوک کی لہر پورے دیس میں دوڑ گئی اور ہریانہ کے ٹوپ سنگر یہاں پر راؤچسر پہنچے ہریانہ کی ساری میوجک انڈرسٹی میں سوک کی لہر دوڑ گئی کی ایک اوبرتا ہوا چہرہ اوبرتا ہوا اوبرتا ہوا سٹار کلاکار راجو پنجابی ہمارے بیچ میں نہیں رہے یہ پورے جیسی یہ جانکاری ملی تو سوک کی لہر دوڑ گئی اس وقت میں ان کے نوازتان پر موجود ہوں اور یہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں ہاں جی آپ یہاں سے ہو جی میوجک انڈرسٹی کا اوبرتا ہوا چہرہ آج ہم سب کو رولا کر کے چلا گیا کیا کچھ کہیں گے ہم تو یہ کہیں گے کہ راؤسر کی بہت بڑی اشتیک ہو دی ہے ہم نے کیونکہ ان گلیوں میں دوبارہ دیکھنے کو راجو پنجابی نہیں ملے گا میں اسی وارڈ کا رہنے والا ہوں اور پورو پارشد بھی ہوں اسی پچاسی پرسنٹ میں مان سکتا ہوں کہ آج بھی سبی کی شوپیں بند رہی اور ایسی بات نہیں ہے بڑا دکھ ہے اور پورے راؤسر میں شوک کی لہر ہے کیونکہ راجو پنجابی اریانہ میں تھا اور سپر سٹار تھا لیکن راؤسر کا نام اس کے ساتھ بلکل جڑا ہوا تھا اس لیے راؤسر کی لوگوں نے سنداج لی دی اور بہت سارے لوگ آج اکٹھے ہوئے مانتے ہیں کہ اریانہ سے بہت گاڑییں آئیں بہت سے لوگ آئے سبی کو یہاں پدارنے پر بھی ہم بھی ان کا سواگت بھی کرتے ہیں لیکن دکھ کی گاڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں بلکل سار مانتے ہیں اس بات کو لیکن چھوٹا سا تھا لگ بگ آج بیس سالوں سے وہ اریانہ میں رہ رہا تھا اور یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہیں تھا